www.حضرتفیروزمیمن.org جن کا غلام جن کے قدموں کی خان تو ابھی جیسے میں نے بتایا جمعیرات کو یہاں یقین کرنا آدھے سے زیادہ نوجوان تھے اللہ کے کرم سے جینس پینٹ شرڈ کٹا کر حرام کام کر کے بال انگریزی موشہ بڑی بڑی ہر ایک سے جا کر میں خود ملا اللہ کے کرم سے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہ ہم پر ناراض ہوں گے ہم کیوں ناراض ہوں گے بھائی بتا دیا مسئلہ کوئی رکھیں نہ رکھیں اور ہمارے پاس ہے کیا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میری نے کیا لائے ہو نیکی وغیرہ کیا لائے ہو تو ہم داڑی پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکیں گے یا رب پیرے محبوب صلی اللہ تصوی شباہت لے کر آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں ہمیں بھی اپنے بچے جیسے بچے کا شکل نظر آتی ہے پیار کرتے ہوں اس کو کہ مارا بچہ جیسے لگ رہا ہے آپ سوچ لیں تو بہرحال میں خود جا کے ملا علم دولہ ایک ایک سے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کیوں نازل فرمایا بادشاہ کیا کہتے ہیں ہم پٹوا دیں گے ہم قید کروا لیں گے اللہ تعالیٰ بادشاہ ہوں تو بادشاہ کی بھیک دینے والے اس لئے ہم فرمایا اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا اللہ اللہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور اس کی زمانت میرے ذمہ اللہ فرما رہے ہیں رول معنی عربی زبان کی بڑی تفسیر ہے اللہ محلوس رہے ہیں مفتی بغداد آج وہ بھی میں لائے ہوں کہ کھلائے گا کون جو بھی لائے ہوں میں جو عافظ عالم بن رہا ہے کھلائے گا کون اور جو واقعات سناؤں گا انشاءاللہ ابھی نہیں تو وہ بڑے بڑی شخصیات ان کے پیچھے ان کی ماں ہے یا ان کی بہن ہے یا بیٹی ہے یا بیوی ہے ان کی محنتیں اور دعائیں اور ان کو کہنا جاؤ اللہ محبین حجر اسکلانی رہن پلالے کتنے بڑے ہیں بہن کی وجہ سے اس مقام تک پہنچے بیوہ بہن تھی آپ سوچو آپ بیران تو اس سے پہلے کسی آسمانی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا اللہ نے اس سے پہلے کسی بھی آسمانی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری قبول نہیں فرمائی اپنے ذات کے ذمہ اللہ نے قرآن پا کی حفاظت کو لے لیا قیامت تک قرآن کا ایک ذرہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا اگر کوئی مصر کا بڑا عالم اور نماز پڑھا رہا ہے کوئی غلطی ہوئی ہمارے نو سال کا حفظ بچہ کہے گا شیخ خطا ہوئی تلاوت کر رہا ہے نا تو شیخ خطا ہوئی معصوم بچہ نو دس سال کا حفظ قرآن اب آپ سوچو کہ اللہ نے جب حفاظت کے ذمہ لیا ہے تو کیسے حفاظت ہوگی وہ کون کرے گا حفاظت سب قرآن پاک حدیث پاک میں لکھا ہے حافظ اور عالم یہ چلتا آ رہا ہے قرآن پاک حدیث پاک چلتی آ رہی ہے صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین تابعین تبع تابعین اور پھر آج تک علماء اور اللہ والوں کے بات چلی آ رہی ہے اور جتنے علماء شہید ہو رہے ہیں جتنا ہو رہا ہے یہ قیامت کی نشانی آئی ہے اس طرح اٹھے گا حفاظت اللہ نے کی ہے جناب سارے نوز بللہ اگر ساری دنیا کے والے مل کر ایسا ہو نہیں سکتا کہ قرآن پاک کی پلیٹس جو ہے وہ اور اس کا کمپیوٹر سب ختم کر دیں قرآن پاک پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے فرض کریں ہمارے دس سال کا بچہ قرآن پاک لکھوا کے لئے ون ناس تک پہنچا دے گا یہ ہے حفاظت حفاظت کیسے ہوتی ہے بڑی تفسیر کی بات کر رہا ہوں بھائی اللہ اللہ تو اللہ نے جو حفاظت کا ذمہ لیا تو اس کی تکمیل کہا ہوں گی آسمانوں پر فرشتوں میں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنے اولیاء اور دوستوں کے دلوں میں قرآن پاک کو محفوظ فرمائیں گے جناب لہٰذا یہ کلام اللہ تعالیٰ کا سرکاری کام ہے جو انسان اپنے بچے کو حفظ بناتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ممبر منتخب ہو گیا اچھو اس لیے بیٹے کو بنائیں نا حفظ عالم یا حفظہ یا علمہ عابدہ صالحہ تو ابا نہیں کرتے تو انگامہ کر دیتے نہیں نہیں ہمارا پیٹا رشوت لے گا حرام خوری کرے گا اس میں کیا رکھا ہے دیکھو ابا کی طرف ماں کی طرف سے دادہ دادی نانا نانی جتنے بھی سپورٹ کرنے والے ہیں اور اس ذمہ داری کیلئے جو قرآن میں نازل ہوا وہ بھی ایسے ماباب مبارک ہیں مبارک بات کے مستقے ہیں اللہ نے ان کو قبول فرمایا ان کے بچوں کو قبول فرمایا ان کے ذمہ داری دی اور ان نے بچوں کا حفظ بلا گئے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی سرکاری ذمہ داری میں اللہ تعالیٰ کا ساتھ دیا جناب اور جہاں سرکاری کام ہوتا ہے اب سنیئے وہاں حفاظت بھی کہی جاتی ہے جہاں قرآن پا کے مدرسے ہوتے ہیں سنو رہے ہیں بھئی میں تو توجہوں سے جہاں جہاں قرآن پا کے مدرسے ہوتے ہیں دور دور تک بلائیں نہیں آتے کہ ہمیں پتا نہیں ہیں جہاں قرآن پا پڑھا جا رہا ہو الحمدلللہ یہاں عالمی بن رہے ہیں بچے اور آدھے سے زیادہ حافظ قرآن ہیں پھر مفتی بن رہے ہیں ساری تفسیروں کو دیکھ رہے ہیں کیوں مفتی صاحب ایسا ہی ہے یہ سارے اس میں لگے ہوئے ہیں یہ اسلام کی قلعے ہیں مدارس لیکن میڈیا کے ذریعے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے واتسپ بغیرہ الحمدللہ نہ میں کوئی اخبار پڑھتا ہوں مجھے میرے دوستوں نے بتایا علماء کے شان میں اتنی گستاخیاں کسی کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کسی انسان کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ انبیاء علیہ السلام وارثین علی علماء ورثت الانبیاء انبیاء علیہ السلام کے وارثین کو گالیاں دے رہے ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے یہ قیامت کے دن ثبوت لاؤں یا اللہ اخبار میں یہ نہیں نہیں شرع ثبوت لاؤں گردن پگڑی جائے گی بدگمالی حرام ہے اور پھر ایسے گھٹیا چملے میسیج میں لکھنا مسئلے ان سے پوچھتے ہو جنازہ نماز ان سے پڑھاتے ہو اور ان کے پیچے ترابیہ آپ لوگ اور ہم لوگ پڑھتے ہیں جنازہ نماز کا طریقہ ان سے پوچھتے ہیں روزے کے مسائل حج کے مسائل زکاة کے مسائل ان سے پوچھتے ہیں دم ان سے کراتے ہیں کان میں اعزان تکمیر ان سے دلواتے ہیں یعنی پیدای سے لے کر مرنے تک وہ ہمارے کام آتے ہیں کوئی پیسے بھی نہیں لیتے اور ان کو ان نے کیا بگاڑا ہے آپ کا جو گالیاں دے رہے ہیں آپ کے گالیاں سے کیا ہوگا آسمان پر جو تھوک پھیکے گا کہاں جائے گا وہ اپنے موں پر آئے گا آپ کو پتہ ہے اب موقع نہیں ہے واقعی پانچ منٹ رہ گئے ہیں رات کو بیان ہوا تھا جس کو چاہیے لے لیں کہ جو علماء کو برا بھلا کہتا ہے غیبت کرتا ہے ان پر بھوتان لگاتا ہے فلانا یہ ایسا ہے یہ ڈیزل ہے آپ نے دیکھا اپنے آقوں سے ہم کسی سیاست ہمارا الحمدللہ کوئی واسطہ نہیں میں قرآن پر حدیث پر لے کے چل رہا ہوں کسی سے واسطہ نہیں حضرت شیر پڑھا کرتے تھے ان پر کیا فرض ہے وہ اہل سیاست جانے ان پر کیا فرض ہے کہ وہ اہل سیاست جانے ہمارا کام ہے محبت دور تک پہنچے اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جناب جرم کس نے کیا گاڑی جلا دی اس سے پوچھو آپ دوسری گاڑی کے پیسے ہیں اس کے دکان کو آگ لگا دی امارت کو آگ لگا دی ان کے ٹھیلے والے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے سامان کے بتاؤ تمہیں وہاں سے کوئی جنت ملے گی عوض قوسر ملے گا وہاں سے شفاعت ملے گی اللہ کی محبت میں ایسا ہو جاتے ہیں کہ اپنی جان دیتے ہیں اللہ کو ناراض نہ کریں اور ایسے میں نے کہا میں کیوں پڑھوں میں گناہ گار ہو جاؤں گا غیبت سننا بھی حرام ہے ان کی مرضیہ کرنے تو جب اللہ تعالی انتقام لیتے ہیں تو اپنی بھی بھی نہیں ملے گا وقت نہیں ہے ورنہ بتا تھا حدیث پاک سے یہ بھی قرآن پاک سے بتاتا اور حدیث قدسی اللہ نے فرمایا کہ جو ہمارے ولی کو عالم مفتی کو ستاتا ہے ولی کو جو ستاتا ہے اور اسے عذیت دیتا ہے غیبت کرتا ہے بوتان لگاتا ہے بدگمہ نہیں کرتا ہے بیزت نہیں کرتا ہے اللہ اس کی ذات کا ذمہ لیں گے اللہ کا اسے اعلان جنگ ہے حدیث قدسی اللہ فرما رہے ہیں میرا اسے اعلان جنگ ہے اور دوسری حدیث قدسی میں اللہ فرما رہے ہیں کہ شیر کو جتنا اپنے بچے میں غصہ آتا ہے جو علماء ربانین اور مفتی صاحبان اللہ والے جو ان کو ستاتا ہے غیبت کرتا ہے بوتان لگاتا ہے اللہ تعالیٰ کو جس طرح ہے بچے کو جس طرح شیر کو جس طرح اپنے بچے کے لئے غصہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایسا غصہ آتا ہے اس پر چھوڑو توبہ کریں ہم لوگ میسیج ایسے ڈیلیٹ کرو آپ کو کہ صدارت ملکی نہیں مل جائے گی ہاں عذاب کا خطرہ ہے اللہ بچائے دور دور تک بلائیں نازل نہیں ہوں گی اور جو ہمارے ہم پڑوس اتنا پیارا ہے جب پوچھ رہا ہوں کیا بن رہا ہے بچے کو ہم چھوڑتے نہیں تھے باب اب تو اللہ نے اللہ کا گھر بنا دیا جاؤں اور جتنے دائیں بائیں سامنے ہیں یہ سب کیا ہے پتہ ہے ہمارا گر سنبلو سوسائیٹی میں مسجد کے محراب کے سامنے جب حضرت والا آئے گھر میں ہم شفٹ ہوئے تو فرمایا فیروسمیہ تمہیں بے ایک شیر حدیعہ کرتا ہوں مسجد کے زیرے سایہ گھر بنا لیا ہے مسجد کے زیرے سایہ گھر بنا لیا ہے یہ عبد کمینہ ہمسائے خدا ہے تو آسواس پر آگے پیچھے دائیں بائیں کتنے حد تک کتنے کتنے پیار برستہ ہے کتنے ولیوں کے نام گناوں جو یہاں آ چکے ہیں ماشاءاللہ حضرت شیخ علیہ السلام نامر برکاتوں یہاں آ چکے ہیں مطیع عبدالسکھروی صاحب یہاں آ چکے ہیں اور گندے کے نادہ جاؤں تو ان کے برکات نہیں ہوں گی یہاں جو قرآن پاک مہلے والے پڑھتے ہیں بچے پڑھتے ہیں مغرب کے بعد قرآن پاک کی تصریح ہوتی ہے کوئی پیشتہ نہیں لیا جاتا یہ کہ انوارات نہیں برسیں گے جناب جہاں سرکاری کام ہوتا ہے وہ حفاظت بھی کی جاتی ہے جہاں قرآن پاک کے مدرسے ہوتے ہیں دور 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 بلائیں نہیں آتے اور جو لوگ ان مدرسوں میں تعاون کرتے ہیں اسادزہ کی تنخائیں فرام کرتے ہیں ڈاکٹر لوگ وہاں مدرسے میں دوائیں طلبہ اور اسادزہ کو دیتے ہیں یا بجلی یا ٹیلی فون یا کسی قسم کا بھی تعاون کرتے ہیں تو سمجھ لو یہ صرف اللہ تعالیٰ کے سرکاری کام میں شامل ہیں اور صدقہ اجاریہ لوگ سمجھتے ہیں صدقہ اجاریہ زمین اور اس کے درستیل اور سیمٹ بس یہ صدقہ اجاریہ ہے نہیں 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 جو خرچہ ہوگا صرف صدقہ اجاریہ میں جو مدرسہ قرآن پاک کیلئے زمین دیتے ہیں جو مدرسے کے لئے یا دامیر میں پیشتہ لگاتے ہیں جو بجلی کا بل ادا کرتے ہیں اس روشنی میں بچوں نے قرآن پاک یاد کیا کیا وہ بجلی کا بل ادا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے سرکاری کام میں شامل نہیں ہاں اس لئے ہمارے یہاں تو بڑے اشیار لوگ ہیں حضرت فرماتے ہیں بعض اہلِ خیر لوگ پوچھتے ہیں کہ جانچا بچے اس قرآن کرتے ہیں اس کا بجلی کا بل کتنا آتا ہے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں خدا کے لئے مہربانی فرما کر یہ بجلی کا بل میں خدا کر دے جاؤں گا سارا بل ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایسے اہلِ خیر ہوتے ہیں ہمارے سب مہلے والے کتنے پیارے ہیں ان پیاروں سے پوچھ لو کہ آپ کے گھر پر کبھی کوئی آیا ہے اس گلی میں پیشے یا کسی کوئی آیا ہے کہ بچے بھوکے آٹا دے دوں نہیں وہ خود ہی ماشاء اللہ خیال کرتے ہیں کوئی آیا ہے کہ بچے آج رات کو بھوکے سوئیں گے کوئی آیا ہے کہ پنکھیں لگانے خود جس کو صدقہ جاری ہے میں حصہ لگانا ہے لگاتا جائیں اس کو پتا چلے گا یہاں بھی دس اس سے بھی بڑھ کر کبر اور آخرت کے معاملہ آلگ ہیں صدقہ اللہ کے غصے کو تھنڈا کرتا ہے بری موت سے بچاتا ہے آخری بات آج کی ہے یہ بھی ہندوستان کا سفر ہے محسد نور بمبئی بعد شاہ نو بجے شیخ العرب علاجم عارف بلہ فرماتے ہیں میں مالداروں سے یہ کہتا ہوں اگر آپ کا بیٹا کسی دکان پر دس سال سے نوکری کر رہا ہے اور اس کی صرف چند ہزار تنخواہ ہو تو آپ اگر جاننے والا ہے تو آپ دکان کے مالک سے کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو پھلوڑوں روپے دیئے ہیں اور آپ میرے بیٹے کو چند ہزار دیتے ہیں لیکن کبھی امام اور موزن کے لئے آپ کو یہ غم ہوا کہ موزن بچارہ بچے تلپ رہے ہیں آپ کو پریشان ہو کر کیا آزام دے گا پیسہ ہے نہیں ہاتھ نہیں پھیلائے گا ہمارے آن والوں کو دینے کی ضرورت نہیں ماشاءاللہ کیوں مفتی صاحب امام صاحب ضرورت تو نہیں ہے نا کچھ خوب اللہ تعالیٰ انظام کراتے ہیں لیکن اور جگہ جہاں جہاں مسجد ہے پوچھو تو صحیح اور امام صاحب سے پوچھو گے کہ آپ ضرورت مند ہیں آپ دکھا رہی ہیں آپ کا بچہ بیمار ہے ماں بیمار ہے لئے بھک لے لے نہیں وہ اکرور پتی ہو جائیں گے اگر آپ نے دس ازار دے دیا کروڑ پتی ہو جائیں گے وہ سکون سے جو نماز پڑھائیں گے دعا کتنی نکلے گی آپ خود سوچو ہمارے حضرت والا یہاں بھی کاری صاحبان اور امام صاحبان کو مسجد اشرف میں اشرف مدارس نے گھر دیئے ہین کے نام پر گھر دیئے قرائے وجگیہ اٹھارہ آزار روپے دعائیں دے رہے ہیں اللہ کے کرم سے جنب کسی کو امام صاحب معزن کے لیے یہ بس اللہ پیش کرے کہ معزن امام کی کیا تنخواہ ہونی چاہیے لورا لائی میں دو دوستے میرے دین پھیلا رہے ہیں تنخواہ بتاؤں ان کی بھائی تنخواہ بتاؤں دو ہزار روپے دو ہزار روپے پیزہ بھی نہیں آتا خیرہ ان کے لیے بھی چندہ نہیں مانگ رہا میں اللہ نے انظام کرا دیا اور دو برس پہلے کئی سے پیسے آئے تو میں نے پوچھا آپ کو اور کیا ضرورت ہے کہا کولر لگوا دیں میں نے کہا آپ بتائیں گھرمی ہوتی ہے خوب لورا لائی میں پہاڑ پر تو انہوں نے پھارکا نہیں انہوں نے کہا ہے کہ فریج دیں یہ کولر لگوا دیں پھر دوسرے دفعہ فونہ یہ کر دیں کسی دفعہ آیا کہ اگر پیسے ہیں تو ڈیفریزر بھنگوا دیجئے اللہ نے ڈیفریزر وہاں پہنچا دیا مولانا کا خط آیا کہ اتنے برسوں میں پہلی دفعہ میں نے اسادزانے اور یتیم بچوں نے پہلی دفعہ حمزان میں تھنڈا شرور کیا ہے اتنے برسوں میں معصوم یتیم بچے یا دوسرے بچے اور پہلی دفعہ تھنڈا ہم بھئی حضرت فرما دے دیں جب کوئی کھا رہے ہو اچھی چیز کھاؤ کھاتے کھاتے سوچو پیزا میرے ماں باپ کے پاس ہے میرے بھائی بین کے پاس ہے ان کے بچوں کے پاس یہ عام ہے یہ چیز ہے کھا لوگ مسئلہ نہیں دل میں کیا جواب آتا ہے دوسرے دن حدیعہ پہنچا دوں ماں باپ کی کتنی دعائیں نکلے گی چاہے ماں باپ امیر بھی ہوں چاہے امام صاحب بھی امیر ہوں ہماری قرض ہے کہ ہمارا پیسہ ایک دیندار کو لگ جائے حدیث واقع ہے تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں حدیث واقع ہے آگے تفسیر کا موقع نہیں بتائیے میں سیٹھ ہزار سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا مہنہ کیا خرچہ ہے مولوی گویا پیٹ پر پتھر باندے آپ پیٹ پر حلوہ باندے بھائیو سنو یہ باتیں کھری 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 اس لیے کہتا ہوں کہ میں آپ کے نظرانوں کا محتاج نہیں متمنی نہیں ہوں میں اللہ کے لیے آپ کو بات سنا رہا ہوں میں پھر اپنی عرضو بتاتا ہوں کہ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے کروڑا کروڑا عرب عربہ عربہ روپے زیادہ دے دیں سر سے پہلا کام یہ کروں گا کہ میرے علم میں جتنے علماء مقروض ہیں پہلے ان کا علماء کا قرض ادا کروں گا جو میں بقان ہے دیکھیں اس نیت پر ثواب ملتا ہے اور مکان بنوا دوں جن کی بیٹیوں کی شادیوں گھربت کی وجہ سے نہ ہو سکیوں ان کی شادی کرا دوں یہ علماء دین ہے اگر آج یہ نہ ہوتے تو جیسے میں نے بتا ہے نماز جنازہ نمازیں مسجد ویران ہوتی آپ بتلائیے کیا علماء دین نہ ہوتے تو کیا ڈپٹی کمشنر صاحب آزان دیتے ہیں کیا تکویر کہتے ہیں کیا درس قرآن دیتے ہیں درس حدیث دیتے ہیں اور کیا امامت کرائے گا کمشنر جا ڈپٹی کمشنر یا اور بھی جو بھی ہو جو لکھا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں ایسے نیک لوگ بھی ہیں میں جانتا ہوں بڑی بڑی پوستوں مالیں اس لئے علماء کے وجود کو غنیمت سمجھو انہی کی دم سے آج سب کچھ قائم ہے یہ مدارس دین کے قلعے ہیں ابھی وقت نہیں ہے جلدی جلدی بتا دیتا ہوں یہ جو حضرت فرما رہے ہیں نا یہ حدیث پاک ہے کہ جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا تب تک کوئی قیامت نہیں آئے گی جو آخری ختم ہوگا قیامت آ جائے گی اور بڑے بڑے سائنزانوں یہودوں نصرانیوں ہندووں یہ جتنے ٹیکنالوجیاں کر رہے ہو نا جتنے جناب فیری کے اندر بھوم رہے ہو جتنا ڈیزلی لینڈ جا رہے ہو یہ سب ایک مسلمان کی برکت سے قائم ہے مسلمانوں کا عذیت پہنچانے والوں انجام بھی سوچنا کیا ہوگا یہ ایک ایک اللہ والی کی وجہ سے سب دنیا احش کر رہی ہے جیسے ہی وہ گیا اسی وقت شور پھوک دیا جائے گا قیامت آ جائے گی سب بنگلے بنگلے بہت خوش نمائے یہ بنگلے تمہارے یہ گملوں کے جھرمٹ یہ گنگی نظار ہے ارے جی رہے ہو کس کے ساہ رہے کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب ایک کنارے جس کو دیکھو جو بچہ دے لالو پلارٹ کے اندر مٹی میں میں نے پوچھا ایک بہت بڑا شخص غیدر آباد لے جا رہا تھا بڑی چیمپین گاڑی تھی میں نے پوچھا بھائی یہ دائیں بھائیں جو بڑی اب میں نام نہیں لوں گا یہ سوسائٹی آ رہی ہیں یا جو بھی ڈی ایچے وغیرہ جو بھی ہے اس میں حرج نہیں ہے آگے بعد نہیں کہوں گا یہاں آپ کا پلارٹ ہے کتنے میں بکے گا کہ پچاس لاکھ میں لیا تھا دیڑ کروڑ میں بکے گا اچھا پھر آپ کیا کریں گے کہ دو پلارٹ اور لے لوں گا اس پیسوں سے اچھا پھر وہ تین کروڑ ہو جائیں گے کیا کریں گے کہ چار پلارٹ اور لے دوں گا میں نے کہا بھائی آپ کا پیسہ مٹی میں جا رہا ہے پھر ایک دل آپ بھی مٹی میں چلے جائیں گے وارثین پتا نہیں آپ کے طرح سے زکاة اور صدقہ دے نہ دے آپ تو اپنی زندگی میں دو اللہ نے اتنا مال دیا ہے صدقہ جاریہ تو بناو قیامت تک کا جناب اس لئے ذرا عرض کرتا ہوں کہ ذرا دل پر ہاتھ رکھو علماء سے پوچھو آپ تو ہمارے دین کی خدمت کرتے ہیں میرے اللہ کوئی خدمت ہو تو بتا دیں اس پر بھی وہ نہیں بولیں گے خود دینا چاہیے جو بھی دینا ہے دین میں خود ہی انظار نہ کرو کہ مولوی ہاتھ پھیلا ہے ہمارا آپ کا فرض ہے کہ ہم علماء دین سے عدب سے ان کے گھروں پر جا کر پوچھیں آج کل آپ مقروض تو نہیں ہیں کسی بیٹی کی شادی کا مسئلہ تو نہیں ہے آپ کے مکان کے بارے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کبھی بیمار بچانوں کی بیوی ہو جائے اسپطال میں چالیس ہزار پچاس اربعہ خرچہ اقدم ہو جاتا ہے آپ بتاؤ تنخہ اتنی کم والا مولوی کہاں سے لائے گا امام صاحب کہاں سے یہ خرچہ کرے گا یہ قرضہ کون ادا کرے گا قیمت کے دن اس کا کون جواب دے گا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم سمجھیں گے ہماری خوش قسمتی ہے ہماری خوش قسمتی ہے جناب اندوستان میں ایک مقابلہ ہوا کہ جو ہاتھی کو رولا دے گا اس کو ایک لاکھ رپے نہ ملے گا ایک آیا ہاتھی سے کھا کہ ٹرین کا حدثہ ہو گیا اور آیا ہاتھی رویا نہیں دوسرا آیا کہ جاز کرش ہو گیا رویا ہی نہیں اس نے کہا بمگا دھماکا ہو گیا رویا ہی نہیں ایک صاحب آئے کان میں کچھ کہا ہاتھی صاحب روتے روتے زمین پر گر گئے اور سوند مار رہے اوپر نیچے رو رہے چیخیں بار رہے کہاں آپ نے اس کے کان میں کیا کہا کہاں میں نے اس کے کان میں پاکستان بنگلہ دیش اور انڈیا کے امام صاحب کی تنخواہ بتا دی دوستوں جو مجھ سے پوچھتے ہیں میں نے کہا بھئی آپ جو دس ہزار دے دوں وہ تو امیر ہو جائیں گے تو امیر ہو جائیں گے تیرا کیا بھئی تیرے کو تو سواب ملنا ہی ہے نا امیر ہو جائے تو اچھا ہے نا امیر ہو جائے اب یہ دس ہزار میں امیر ہو جائے گا اور کوئی رو لے آئے گا کیا پرادو لے آئے گا یا رول سلائس لے آئے گا کیسی بات ہے بھائی الحمدللہ ہمارے جتنے ساتھی ہیں ان سے پوچھ لو کیا آپ کوئی ضرورت ہے کچھ کچھ آپ کی دوان کوئی پیسے دیں پوچھ لو ان سے آپ آخری بات ایک مسکین بزرگ تھے جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے تھے ایک بزرگ مالدار تھے مالدار بزرگ ان کو خفیہ طور پر مہانہ خرچہ بھیجا کرتے تھے اور کام میں کہتے تھے کہ اپنا سارا مہینے برکہ خرچہ چلا ہیے اور آپ اللہ کے دین کو پھیلائیے آپ فکر نہ کریں اس طرف سے لیکن ان کو کیا دعا دیتے تھے یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہی بزرگ دعا کرتے تھے یا اللہ جس نے ہمیں دنیا سے بے فکر کیا اور دین کی خدمت کیلئے آج وقت دیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ اس کو بے فکر کر دی لے گا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اللہ والا بنائے آفیت کی حیات نصیب فرمائے اپنا قرب اللہ تعالیٰ اطاف فرمائے